اب دوسری طرف جہاں فساد فتنہ اور یہ سب پلان ہو رہا تھا ابھی میں نے کل ایک ٹویٹ کیا میں نے دیکھا ایک وہ گرین کلر کا ایک وہ کیا کہتے ہیں ڈرم ڈرم کے اندر جو ہے وہ ڈرم کو چاروں طرف سے کورسیاں وسیاں ڈال کے اور ایک وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرے پہاڑ تک پہنچنے کے لیے وہ گرین لائن جو ہے وہ خیبر بختونخواہ میں جو جل رہی تھی پنجاب کی اورنج لائن آپ سب نے دیکھی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی گرین لائن جو ہے جو ڈرموں کے اندر اور یہ ان ڈولیوں کے اندر جو ہے لوگوں کو اپنے کے پی کے اندر کرنی پڑتی ہے لیکن یہ ہے کہ بارہ سال سے اس صوبے کے وسائل صرف اور صرف وفاق پر چڑھائی کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اس سے بڑی تکلیف دے بات نہیں ہو سکتی کہ خیبر بختونخواہ کے لوگ جو ہیں وہ صرف جلسے فساد وفاق پر چڑھائی اور وہاں ظلیل و خوار ہونے کے لیے رہ گیا اور دوسری طرف ان کی پوری لیڈرشپ جو پہلے دھمکیا دے رہی تھی سمیت گھنڈا پر کے ہم چھوڑیں گے نہیں تو اس نے گاڑی میں قوم سے خطاب کیا اور ان نے کہا سوابی تک ہم جائیں گے وہاں سے پر واپس آ جائیں گے اور یہی حرکت ان کے ہر جو ہے وہ لیڈر نے کی ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ چیز مجھے دیکھنے کو ملی سلمان اکرم راجہ صاحب کا ٹویٹ دیکھا جو ابھی نئے نئے جنرل سیکٹی بنے ہیں انہیں کہا سٹریٹیجی ہوتی ہے پلاننگ ہوتی ہے یہ بے وکوفی ہے کہ آپ بی چونک میں تجاہر تھوڑی دیر کے لیے جائیں اس کے بعد آپ جیل میں چلے جائیں تو اتنا بڑا مقصد جو ہم نے حال کرنا ہے وہ پھر باہر پیچھے رہ جائے گا تو بھائی یہ مقصد جو ہے اس کے لیے خیبر بختون کر کے بچے رہ گئے آپ کے اپنے بچے ایک ایم اے مجھے ان کا نام نہیں مالوں ان کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا وہ گاڑی میں ہے انہوں نے بقاعدہ دیکھے میں نے پیچھے میرا سمان پڑھایا بس میں آ رہا تھا میرے بیٹے نے کہا وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ بابا آپ حالات خراب ہے آپ جا رہے ہیں تو وہ پریشان ہو گیا میں واپس جا رہا ہوں تو جن کے بچے تم لوگ لے کے آئے تھے خیبر بختون خواہ کے جن کو بقاعدہ طور پر ٹرینڈ کر کے لائے گیا تھا ان افغان بشندوں کے ساتھ جو ایک سو بیس افغان بشندے اسلامباد پولیس نے پکڑے ہیں ان کے ساتھ یہ ٹریننگ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے یہی ٹریننگ ہو رہی تھی زمان پارک کے بعد یہی پیٹرول بم چلانے جو ہے وہ طالبان کے لوگ سکھا رہے تھے ہمارے بچوں کو یہی جو ہے یہ کیسے غلیلوں کے اندر ڈال کے آپ نے پولیس والوں کے سر پھاڑنے ہیں وہ ایک کانسٹیبل بھی شہید ہوا ہے کیا اس کے کوئی بنیادی ایک روک نہیں تھے کیا جو کانسٹیبل جو ہے جس کی جان گئی ہے ان بلوائیوں کے ہاتھوں اس کا خون کس کے ہاتھوں پر تلاش کرنا ہے اور پھر مجھے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو چیف منسٹر ہے اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں کہ اس نے بڑا غلط کیا کیا غلط کیا اس نے اس کو جو کہا گیا تھا اس نے کر دیا اس کو کہا گیا تھا کہ تم نے سارے سرکاری وسائل لے کر تم نے سرکاری ملازم لے کر اپنی نیجی ملیشیا لے کر اور افغان بشنڈے جو تمہارے پیرول پہ ہے ان کو ساتھ لے کر تم نے اسلام آباد پر یلغار کرنی ہے اور یلغار کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو اپنے اون پر چھوڑ دینا ہے دی چوک کے دگیت ڈپلومیٹک انکلیو ہے مختلف بیلڈنگز ہے بنگلہ دیش موڈل جو ہے ایکچولی وہ دورانے کا پروگرام تھا کہ لوگ بیلڈنگز کے اندر گھسیں گے اور انقلاب آ جائے گا پھر سب لوگ گڑائیں گے وہ کہیں گے عمران خان سے بات کرو اور عمران خان باہر آ جائے گا یہاں غلطی ہو گئی کہ جو بچے یا جو لوگ جن کو آپ یہاں لے کے آئے تھے کچھ زبردستی آئے تھے کچھ اپنی مرضی سے آئے تھے کچھ پیسے لے کے آئے تھے جو بھی کر کے آئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ان کو مرنے مارنے کے لیے کیلہ چھوڑ دیا گیا ہے وہ پیچھے آٹ گئے اور ان کو یہی کرنا چاہیے تھا آپ گھر سے بیٹھ کر ورک فرم ہوم کریں گے اور دوسروں کو جو ہے وہ آپ کو مرنے مارنے کے لیے وہاں چھوڑ دیں گے ان کے اپنے لوگ وہ آگیا ہمزہ کی آڈیو سنی ہے آپ نے ان کے اپنے بہت سارے لوگوں کے ویڈیو پیغامات ہیں جس میں وہ چیخ رہے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں باقی کھاں چونکہ ان کا پروگرام اب وہ گھنڈاپور کو جو ہے وہ گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں جو کام اس کو کہا گیا تھا اس نے اپنا کر دیا اس کے بعد اس کا کام یہی تھا کہ وہ رام سے جا کے شاور لیتا اور جا کے سو جاتا کے پی کے ہاؤس کے اندر لیکن سوال یہ ہے کہ اب جو اس کو گالیاں دے رہے ہیں اب وہ جو تحریک انصاف کا یوٹیوب ونگ ہے وہ یوٹیوب ونگ کے جو ہے وہ صدر اور جنرل سیکٹری جو ہیں وہ بھی بچہرے دل بلا رہے ہیں وہ اپنے صدیق جان صاحب جو جنرل سیکٹری ہے یوٹیوب ونگ جو ہے تحریک انصاف کا اس کے وہ جو ہے وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں دھوکا ہو گیا فلانہ ہو گیا بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں پوری خبر ویسے تو سب سے زیادہ خبر جو ہے وہ پہلے صدیق جان کو تھی صدیق جان نے میرے پاس وہ مجھے دے ذرا وہ دکھائیں ذرا صدیق جان صاحب کا ٹویٹ جب پوری پی ٹی آئی پلان کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جی وہ گنڈا پور لا پتہ ہو گیا اس وقت جو ہے وہ صدیق جان صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ ان کو وہ پشاور جا رہے ہیں کسی ڈگی شکی کے اندر گھسے میں ہیں اب یہ یہ بطلب یہ یوٹیوب ونگ کے جنرل سیکٹری جو ہے ان کو پتہ تھا اس کے باوجود پلان کیا گیا ڈراما کیا گیا لا پتہ ہے لا پتہ ہے لا پتہ ہے جنسیاں لے گئی فلانا لے گیا ان کو بکواس کرنے کی اور ڈراما کرنے کی عادت ہے ایک دو چیزیں میں نے آپ کو دکھانی ہے وہ ذرا دکھائیں جی جو کل مال غنیمت ریکوور ہوا ہے ذرا وہ دیکھئے یہ ہے جی پور امن یہ پور امن اتجاج کے جو مجاہدین ہیں وہ اس اسلے کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ اسلامباد فتح کرنے کے لئے آئے تھے یہ سیاسی جماعتیں آتی ہیں ایسی ایسے آتی ہیں سیسی جماعتیں جو ہے وہ جلسہ کرنے کے لئے آگے دکھائیں ذرا ایک فوٹیج ہے جس کے اندر ایک لڑکا اس نے یہ یہ ان کی فوٹیج ہے جس کے اندر یہ اسلے کے ساتھ یہ سب اور وہ میں نے ٹویٹ کیا انہی کے ایک جو ہے وہ جگہ سے لے کر جہاں پر ایک بندے نے وہ پڑھا اس نے کہا غلیلے بھی ہے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے وہ کہا گیا اس میں مخاری کا ملازم ہے پشاور میں کمال ہو گیا مطلب میرا ملازم چوتھے ملے پشاور میں ہے لیکن گنڈا پور کے ملازم جو اسلہ لے کے نکلے تھے وہ میرے پر ڈال دی اب یہ جو وہی دکھائیے فوٹیج جس کے اندر ان کے پورے جلسے پورے پورے اس کے اندر لوگ جو ہیں یہ نکل رہی ہیں سارے میرے ملازم ہیں ان سب کو میں نے کیا رہے کی اس کے بعد دوسرا فوٹیج دکھائیے جس کے اندر ایک ینگ بچہ ہے میرا خیال ہے بیس بائیس سال سے زیادہ کا نہیں ہوگا یہ دیکھئے اس بچے نے پولس والے کو مارا ہے مار کر اس کی وردی چھینی ہے وردی چھیننے کے بعد خود پہنی ہے اور پہن کر جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایسے ہوتی ہیں سازے جو باتے پھر آپ یہ آپ نے جس پولس والے سے لیا ہے آپ کو اس نے پیار مہ بچے تو آپ نے اتروائی نہیں ہوگی نا اسے اس کو مار اب یہ یہ اتفاق ہے یہ بہت حسین اتفاق ہے کہ ان کے اتجاج سے جو ہے پولس کا ایک اہلکار بھی شہید ہوتا ہے اور ایک ایس پی سمیت جو ہے وہ درجنوں افراد جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں پولس کی دس گاڑیاں جلائی گئی ہیں اس پورمن اتجاج میں چار سو اکتالیس 441 سیف سٹی کے کیمرے توڑے گئے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ تاکہ ریکارڈ نہ ہو سکے یہ جو بلوائی یہاں پہ آئے ہیں ان کی شکلیں نہ تچانی جا سکے اس کے بعد پولس اہلکاروں کی اکتیس موٹر سائیکلیں جو ہیں ان کو بھی آگ لگائی گئی ہیں تو یہ سب اور وہ جو درخت جلائے گئے ہیں جو اسلامباد کا بیڑا گھرک کیا گیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے اب یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ اسلامباد فتح کرنے کے لئے یہ بلوائی نکلے تھے پھر وہ جو آپ نے دیکھا کہ وہ انقلابیوں کا جو چی گویرہ ہے وہ کھڑا ہم بس آ رہے ہیں ہمیں کوئی روک نہیں سکتا پھر وہ اللہ دین کے جن کی طرح مغائب ہو گیا پھر ساری دنیا ڈونڈ رہی ہے وہ کہاں ہے بھئی ہمارا چی گویرہ کہاں گیا وہ چی گویرہ پر اچانک سے جو ہے وہ جیلی کی طرح رمودار ہوتا ہے جی KPK کی اسمبلی کے اندر اور لیکن یہ ہے کہ ان کے جو دیاری دار یوٹیوبر ہیں یا ان کے بچارے جو کارکون ہیں مجھے ان پر ترس آتا ہے کوئی جو ہے اس کی سٹوری ماننے کے لئے تیار نہیں کر اس نے بڑی جذباتی اور دوبارہ وہ اسلامباد کے آئی جی کو دنکیاں دے رہے ہیں کھڑے ہوکے KPK کی اسمبلی کے اندر بھائی وہ کھڑا تھا آئی جی اسلامباد رونڈ میں تھا اس کے ساتھ وہاں اس حافتہ کر لیتے نا پھر اتنی امت ہی تو کیوں گئے تھے KPK کے اندر ہاؤس پر چھپنے کے لئے اور پھر یہ ہے کہ یہ اللہ دہین کا جن ہے یہ چوبیس گھنٹے میں کوئی بارہ زلے جو ہے وہ کہتا ہے میں گھوم کیا آئے تھا میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور میں بارہ زلوں میں جو ہے گھومتا ہوا جو ہے وہ پہنچا ہوں اب یہ مطلب مجھے سب لوگوں نے پوچھا کہ یہ بارہ زلے کون کون سے ہو سکتے ہیں آپ کو کوئی مطلب ہے میں کب آئی اگر اس کا لیڈر جو ہے وہ بارہ موسم بنا سکتا ہے تو بھائی اس کا بھی پشاو جانے میں بارہ زلے آ سکتے ہیں کون سے بڑی بات ہے ان کی ان کی ان کی یہ حرکتیں پتہ نہیں کون سے دوائیاں کھا کے یہ کرتے ہیں اور کون سے سٹیٹ آف مائن کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں ایک بات جو ہے وہ بڑی سمپل ہے جو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ میں پھر سے پنجاب کی عوام کا بہت تہے دل سے چیف ملیسٹر صاحبہ کی طرف سے پنجاب حکومت کی طرف سے شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ان کے فساد کو جو ہے وہ بالکل ریجیکٹ کیا لہور کے اندر بھی چند وکیل اور کوئی دو چار ٹولیاں اردگدہ کو کہیں 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 منڈلاتی بھی نظر آئی اس کے علاوہ پورے لہور کے اندر جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جو ان کو لگتا تھا کہ عمران خان کی کول پر قوم باہر آ جائی گی ایسا کچھ نہیں ہوا سب نے دیکھا ایسا کچھ نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں تھا پنجاب کے لوگ باہر کیوں نکلیں گے کیونکہ ان کو گھروں پر دوائی مل رہی ہے پنجاب کے لوگ باہر کیوں نکلیں گے آج بھی چیف منسٹر صاحبہ نے جو انیس تحصیلیں ہیں پنجاب کی اس کے گرز کولیجز کو بسیں تقسیم کیے وہ پنجاب کی بچیوں کو پنجاب کے بچوں کو جو ہے موتسائکلی مل رہی ہیں گرین بائٹس مل رہی ہیں ان کو کرزے مل رہے ہیں ان کو کسانوں کو کارڈز مل رہے ہیں حمد کارڈز اسٹیبیوٹ ہو رہے ہیں لوگ بچوں کو لیکٹ آف دینے جا رہی ہیں ان کو یہ بچیوں کو بسز دے رہی ہیں کولیجز سے تاکہ ان کو آنے جانے میں کیوں نکلیں گے پنجاب کے لوگ ٹھیک کر رہے ہیں وہ نہیں نکل رہے ہیں اور خیبر پختونخواہ کے لوگ جو نکل رہے ہیں ان سے میری دس پر دستہ گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کا مقدر نہیں تھا آپ کے مقدر میں یہ دھکے کھانا یہ آسو گیس یہ ہر وقت چڑھائی کرنے آنا آپ کا مقدر یہ نہیں ہے آپ کے مقدر میں بھی پنجاب جیسی ترقی ہونی چاہیے گرے بان پکڑے ان لوگوں کے جو آپ کو لے کے آتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ کے اور جو ملازمین ہیں سرکاری ملازمین ان کی بھی بائی دوئے لسٹ آگئی ہے اور یونیفارم کے ساتھ بھی ان کی بھی لسٹیں جو ہے وہ سامنے آگئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا یہ ذرا لگائیں پی ٹی آئی والا یہ پی ٹی آئی کا اپنا پیٹر ہینڈل ہے ریولوشن ہیز کم نوکنگ ایک پاکستان دور یہ دیکھیں یہ ریولوشن لارہے تھے یہ پی ٹی آئی والا لگائیں یہ ریولوشن لانا تھا انہوں نے ریولوشن کون سا تھا وہ بنگلہ دیش والا بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے نا وہ پندرہ سال سے شاید وہ کسی جن حالات کا شکار تھے وہ وہ کرنے کے لیے نکلے تھے یہاں پر پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے اور یہ جو شیخ مجیب پہ بھی آپ کو بہت محبتیں آئیں یہ نا بہت عرصے سے بنگلہ دیش آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے یہ جو ہے یہ بھی سب پتہ ہے ہمیں کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں اس کے بعد ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جو گاڑیاں ہیں دس کروڑ کی لادک سے جو ہے وہ گاڑیاں چھ مہینے پہلے جو ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ فنڈ ہے اس سے خیبر پختونکھا کا اندر ہے چکہ آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقہ ہے قدرتی آفات کا وہاں پہ بہت وہ ہوتا ہے اس کے لیے ان کو یہ چیزیں دی گئی تھی یہ جو کرینز تھی تاکہ وہاں سے لوگوں کو آفات سے بچایا جا سکے ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑیاں جو ہے وہ ان کو دی گئی تھی اور وہ وہاں وہ سب لے کے آگئے جو ہے اسلامباد پہ حملہ کرنے کے لیے تو وہ جو ہے وہ بھی شاید انتظامیہ نے ضبط کر لی ہیں یہ اچھا ہوا میں ذرا جنرل سیکٹری تحریک انصاف ان کا ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں سمجھدار لوگوں کو احساس ہے کہ جبر کے خلاف جنگ سوج بوچ سے لڑی جاتی ہے تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں جن کو بھیڑ بکریاں کہنے پہ بڑا طرح تھا نا میاں نواز شریف کے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ بھیڑ بکریاں سمجھدار نہیں ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے پاس سوج بوچ ہی نہیں ہیں جس کے پاس سوج بوچ نہیں ہوتی وہ بھیڑ بکریاں ہی ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ سوپ گوچ سے جنگ کیسے لڑی جاتی ہے میرے اور دیگر کے لیے آسان تھا کہ ڈی چوب پر نمودار ہو کر گرفتار ہو جاتے چند لمحوں کی خودنمائی اور پھر جیل میں خاموشی میرا سوال یہ ہے کہ جن بچوں کو آپ نے جیل میں بجوایا ہے جن بچوں کو خودنمائی کے لیے آپ نے بجوایا تھا وہ چونکہ وہ ایلیٹ کلاس کے بچے نہیں ہیں وہ عام خیبر پختونخوا کے بچے ہیں ان کے لیے جو جیلوں میں جانا جائز ہے آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ گھروں میں بیٹھنا بڑا جو ہے وہ ضروری تھا آپ نے ورگ فرام ہوم کرنا تھا اور مجھے یہ سوپی ذمہ داری جو ہے پر تجربے سے بے وفائی ہوتی یعنی ان کی ڈی چوب پر پہنچنا تجربے سے بھی بے وفائی ہوتی اور ذمہ داری سے بھی بے وفائی ہوتی تو جو بچے وہاں پہنچے جو آپ کے پولس ایل کار وہاں پہنچے جو آپ سارے سرکاری فنڈز اور سرکاری پورا انفرسیکٹر کو لے کے وہاں پہنچے انہوں نے قوم کی کون سے خدمت کی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ریاست کے ساتھ دغا کیا انہوں نے ریاست کے ساتھ بے وفائی کی انہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی اور پھر جو بغاوت کی سزا ہے پھر ان سب بلوائیوں کو وہی سزا ملنی چاہیے بہت بہت شکریہ میٹم ایک تو فرمایی ایڈاز کے پانچ دکڑ پر ہونڈ میں جلسہ ہوتا ہے ہونا تھا یہ صحیح لفظہ تھا وہاں پہ جو خواتین یا وہاں لات کے تائم پہنچے آلیہ عمزہ آئی دیس پندرہ لوگوں کے ساتھ ان سب مردوں سے تو آلیہ عمزہ بہتر نکلی ان سب مردوں سے ان کے ایم پی ایز ایم ایز سے وہ عورت بہتر نکلی کہ جو پھر بھی دیس پندرہ لوگوں کے ساتھ مینارے پاکستان کے اندر خیر وہ بھی نہیں جا سکی تو جنہوں نے ورک فرم ہوم کرنا تھا جنہوں نے وفاداری بے وفائی نہیں کرنی تھی جن کو جو سمجھدار جو ہے وہ تھے وہ سب ورک فرم ہوم کر رہے تھے جو پاگل تھے وہ سارے جو ہے وہ چند لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے عمر عمر کر اچھا پہلا سوال تو یہ لے لیں کہ تمام تر دعووں تمام تر مقابلوں کے باوجود علی عمین گنڈہ پوری ساموات پہنچنے میں کامیاب رہے تھے نیک چوک سے دس میٹر دور تھے سو میٹر اس پیس پہ چھوڑ کے تھے کیا مسلمین کون کی حکومت اور حسن نکلی ناکھامی قبول کرتے ہیں کیا آپ روک نہیں پائے پہلی بات جوسی بات اب سے پہلے خبری آئی کہ عمران خان کی اٹھارہ اککوبر تک ہے ہم ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے شنگائی تعاون تنظیم کا اڈیالہ دیت سے کیا تعلق ہے بہت تعلق ہے اگر عمر اگر آپ کو یہی نہیں پتا چلا ابھی تک کہ شنگائی تعاون تنظیم کا اڈیالہ سے کیا تعلق ہے تو پھر میں سمجھ کیوں ہاں ریس میں کیس میں کچھ بتا ہی نہیں سکی آپ کو یہ جو سب کچھ دکھایا آپ کو یہ کیوں ہو رہا ہے اور اڈیالہ میں بیٹھ میں جو پلاننگ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر آگ لگاؤ وہاں سے آتی ہے پلاننگ وہاں سے لوگوں کو بقاعدہ طور پر اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کر رہے اس کو شٹ اپ کال ملتی ہے اس کا مو بند کر آدیا جاتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ ہوگا اور میں نے تو آپ کو پورا پلاننگ بتایا ہے کہ لوگ گھس جاتے ہیں مارتوں کے اندر اور پھر ساری لوگ سرندر کر لیتے ہیں اور عمران خان کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں کہ اس کو باہر بھی نکال لو جیسے بنگلل دیش میں جیلوں کے دروازے کھل کے وہ جو اپنی ہیں ہماری دوسری کیانا میں خالدہ دیا صاحبہ وہ باہر آگی تھی وہ نہیں ہو سکا تو یہ سارا جو فساد ہے یہ اڈیالا جیل سے ہوتا میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کو کوئی ایسی پر بندی لگا دینی چاہیے اڈیالا سے کبھی خیر کی خبر آئی ہے کبھی اڈیالا والے نے کہا ہو خیبر پختونخا میں کوئی پل بنا دو کبھی اڈیالا کے باسی نے کہا ہو خیبر پختونخا کے چیف نسل کے کام میں روڑے ہو کہ تمہارے خلاف کرپشن کی داستانیں آ رہی ہیں تمہارے پر میں نے کمیٹی بنائی ہے کمیٹی بھی یہ رپورٹ دے رہی ہے تم نے آج تک کیا کیا ہے نہیں باسی یہ آئے گا کہ ساری تیاری کرو اور لوگوں کو تیار کر کے یہ الگار کرو اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تو گھنڈا پور کے آت میں ایک اے فارٹی سٹانے میں بھی نظر نہیں آئی تھی آپ نے تو اس وقت چاہا کہ اس نے کوئی کلاڑا پکڑا ہوا تھا بیلچا بیلچا تو میں عمر آپ کو تو پھر آپ معصوم آدمی ہونا اچھی ہے اچھا یہ پانے کے کب تک اس طرح کی صورتحال سے کام شہری بھی گزرتے رہیں گے کیونکہ ایک طرح وہ انسانی حقوق اور جو پارٹی کے ساتھ زیادتی ہے وہ بڑی اس کی بات دی جاتے ہیں لیکن دوسری جانب جب بھی صورتحال ہوتی ہے تو سب کچھ بند ان سے زیادہ گورنمنٹ بند کر دیتی ہے کیوں نہیں پنجاب پیٹ فارم سے اس طرح کی نیگوشیشن چکل کی جائے پنجاب سنگلی کے پیٹ فارم سے تاکہ اس صورتحال کو دون تو کیا جا سکتا ہے دیکھیں نیگوشیشنز تو ایک تو دماغ رکھنے والے لوگوں سے جن کے پاس کوئی پاور ہونا بات کرنے کی ان سے ہو سکتی ہے جس شخص کی بات ہی یہ ہے جو ایک شخص ہے جو پوری پارٹی کے فیصلے کرتا ہے اور وہ کسی کو اپنی خلاف اپنی پوائنٹ ایفیو کے خلاف بات کرنی کی اجازت بھی نہیں دیتا وہ بچارے جو یہ پنجاب اسمبلی والے ہیں تو مظلوم غریب لوگ ہیں یہ تو قابل ترس لوگ ہیں وہ کہتا ہے میں نے بات ہی ان سے کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا میں کس سے بات کروں گا اور دوسری طرح جو ہے میں ان کو گالیاں بھی دوں گا ان کے خلاف سازشیں بھی کروں گا ہاں شاندانہ گلزار جو ہے اس کا ایک دوسرا بھی آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھا انہوں نے انگلیش میں خطاب کیا میرا خیال ہے یقینا انٹرنیشنل کمیونٹی کو لا پتہ ہو گیا ہمارا چیف منسٹر سیج میں ہے پاکستان فلانا ہے اب یہ جو بی بی ہے یہ چاہتی کہا ہے اس ملک کے ساتھ آپ نے جب رائٹس ہوئے تھے یوکے کے اندر آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کیا تھا وہاں پہ جو وہاں پہ بنیادی انسانی یہ کون کو ہم سے زیادہ بہتر امپلیمنٹ ہوتے ہیں انہوں نے دروازے کاٹ کے انہوں نے وہ گھروں کے اندر گھسے بلوائیوں کو ایسا پکڑ کے بار لے کے آئے تھے اور باہر سرے عام انہوں نے ان کو نشانی عبرت پنایا سمری ٹرائل ہوئے اور چند دنوں کے اندر اگلوں کو دس دس سالوں کی سزائیں ہوئی کاش ہماری ہماری سوسائیٹی ایز اہول پبلک تو الحمدللہ پنجاب کی حد تک تو فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ باہر نکل کے فساد کا ایسانی بننا چاہتی ہمارا میڈیا وہ ان کو گلوریفائی کرنا چھوڑ دیں ان کو اتنا ائر ٹائم دینا چھوڑ دیں ہماری عدالتیں وہ بھی سمجھ لیں کہ خدا کا واسطہ ہے ان کے وہ بنیادی انسانی اکوک جس کے وحے سے ملک میں آگ لگتی ہے جن کی وحے سے ملک کے اندر جو ہے وہ افرا تفریح ہوتی ہے اس کے ساتھ باقی لوگوں کے بھی انسانی اکوک ہے لوگوں کو جو ہے عامدرفت کی بھی انسانی اکوک ہے لوگوں کے جو ہے وہ پرسکون زندگی گزارنے کی بھی انسانی اکوک ہے لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتے ان بلوائیوں کے آگے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ ریاست کو عدالتوں کے کہنے پر سننڈر کرنا پڑے تو پھر 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 اب لاہور اور پنجاب میں صورتحال بہتر ہوگی ہے جو پاکستان کی مسلم فاج کو طلب کیا گیا تھا وہ لیٹر ابھی ایکزسٹ کر رہا ہے یا اس کو ویڈرو کر لیا گیا دیکھیں یہ فساد کریں گے شہنگائی تاون تنظیم تک ان کا فساد کا پروگرام ہے یہ کبھی بھی فساد کر سکتے ہیں سو ہم نے یہ جو اتنا بڑا ایونٹ اتنے سالوں بعد پاکستان کو مل رہا ہے کہا پاکستان ایک عالمی تنہائی کا شکار ملک تھا پاکستان کے وزیراعظم جب یہ تھا سیلیکٹڈ وزیراعظم اس کا فون وہ اٹھاتے نہیں تھے اس کو کوئی فون کرتا نہیں تھا اب پاکستان کے چودہ جو ہے سربراہینی مملکت پاکستان میں چشریف لارے ہیں پاکستان میں اتنا بڑا انٹرنیشنل ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کو سبوٹاج کرنے کی اجازت بالکل کسی کو نہیں دی جائے گی ہر طرح کے بلوائی کا ہر طرح کے جو اور اب کراچی میں جو کل ایک انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے یہ بھی دوبارہ پاکستان کے حالات کو خراب کرنے اور شنگائی تاون تنظیم کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنے کے مترادف ہے سو ہم سب کو یہ پورے ملک کی بات ہے شنگائی تاون تنظیم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہو رہی وہ پاکستان کے لیے ہو رہی ہے اور ہم سب کو یک زبان ہو کر اس کو کامیاب کرنا بریم نواز کے منصوبوں کی وجہ سے صرف چند لوگ پنجاب سے نکلے اگر چند لوگ کی نکلنے تھے تو کیا ایسی بجبوری سی کہ تین دن نیٹ بند رکھ ہے اور ہزاروں کنٹینر جو ہیں وہ نہ صرف داقری راستوں پر بلکے ریاچی سسائٹیوں کی گیٹسوں سے بھی کڑے تھے دیکھیں میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جو یہ بلوائی ہیں ان کو دن لنانے کا موقع اچھا مجھے یہ بھی سننے کو ملا وہ کیا ہے جی بیچوں کا آکے بیٹھ جاتے پھر اٹھاتا کون آپ اگر وہ بلوائی جو نکلتے وہ نکل کے جو ان کا پلان تھا جو ہمارے پاس موجود ہے جو انہوں نے کرنا تھا پھر آپ اس کی جسٹفیکیشن دیتے پھر آپ اس کا الزام آپ لے سکتے ہیں اپنے اوپر اگر کوئی انسانی جانے ان کے یہ زائع ہوتی تو پھر اس کی ذمہ داری آپ لینے کے لیے تیار ہیں ہم تو نہیں ہیں ہم حکومت وقت ہے ہمیں ایک ایک شخص کی حفاظت کرنی ہے ان بلوائیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے مسئیبت یہ ہے کہ ان کی بھی حفاظت کرنی ہے عام شہریوں کے ساتھ سا تو جو بھی لائنڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے جو بھی اقدامات لینے پڑیں گے حکومت بالکل بولیں گے میڈم یہ بتائیے آپ سے پہلے بھی آپ کو اس والے اہلکار شہید کی ہوئے اس میں وہ زخمی کی ہوئے اس دفعہ بھی ایک شہید ہوا دخلی ہوئے کیا کانونی کاروائی کی جاری یا وہ شراب میہ صاحب میہ صاحب ہمارا میرا قصور نہیں ہے دالتوں سے پوچھیں کسی جج کو کسی دن ایسے پوچھئے گا جو ان کو ریوانڈ کی سٹیج پر چھوڑ دیتا ہے یا ان کی ایف آئی آرز وہ وہ کویش کر دیتا ہے یہ کبھی اس کو پوچھیں کہ بھائی یہ سب ہونے کے بعد یہ جو پولس والا مرا ہے اس کا خون کس کے اس کے پر تلاش کرنا ہے اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اگر اپنے وہ تو مطلب اتنے سنسلس لوگ ہیں اپنے ذلے شاہ کو جس کو اپنے ہی بندے کے پارٹی کے بندے نے گاڑی کے تلے روند کے مار دیا یہ انہوں نے اس کا الزام بھی دوسری قومت پر لگا کے جو ہے وہ تو ان کو لاشوں کے ساتھ کھیلنے کی شوق تھا لیکن اللہ پاک کا بہت کرم ہے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت نے اپنے اوپر بلیم لے لیا ہم نے جو ہے وہ ایک بہتر سٹریٹیجی کے ساتھ اسلامباد میں پنجاب میں کہیں خون ریزی نہیں ہونے دی ان کو لاشیں نہیں دی جب بھی جو گنڈا بروس صاحب ہیں وہ آتے ہیں پنجاب میں آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں پکڑ لیں گے وہ آتے ہیں بڑھ کے باہر کے چلے آتے ہیں لگتا یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہم نے اس کو کیا نہیں چھوڑ دوسرا سپیشل افراد کی کاٹ کے حوالے سے جو ہے آپ اچھا ایلوشیئٹ ہے مجھے نواز کر لیں لیکن جو نبینا افراد بیٹھنے میں ہیں ان سے کنا بات کر رہا ہے نبینا افراد کے ساتھ بات ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ آتے ہیں ہر چھ مہینے سال بعد وہ اپنے مطالبات لے کے ہر حکومت میں آ جاتے ہیں سو ان کے ساتھ بلکل بات ہو رہی ہے ابھی انہوں نے کہا ہم نے اس سے بات نہیں کرنی اس سے بات نہیں کرنی چیف نسر نے یہاں تک کہا کہ ان کو بلکل کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور جہاں تک گنڈاپور کی بات ہے ہم نے اس کو کیا کہنا ہے اس کے اپنے پارٹی کے لوگ اس کے چیترے کرنے کے لئے تیار ہیں